بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے بار میں ڈائیبیٹیز یعنی زیابتس جسے ہم عام زبان میں شگر بھی کہتے ہیں یہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسولین میں کمی یا انسولین میں خرابی سے خون میں شگر کی زیادتی ہو جاتی ہے انسانی جسم میں ایک چھوٹا عوضو ہوتا ہے جسے لب لبا کہتے ہیں جو کہ ہمارے جسم میں انسولین پیدا کرتا ہے شگر ہونے کی چند وجوہات ہیں جن میں ٹینشن لینا وقت پر کھانا نہ کھانا اور سنت کے مطابق کھانا نہ کھانا وغیرہ شامل ہیں اگر آپ چوبیس گھنٹے کے لیے اپنے تمام معاملات سنت کے مطابق گزاریں تو آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہو سکتے ہیں اور شگر کے ساتھ ساتھ کئی دوسری بیماریوں سے بھی بچ سکتے ہیں دوستو جن کی شگر تین سو یا چار سو سے کم نہیں ہوتی انہیں چاہیے کہ وہ ہجامہ کروائیں اور اس کو اپنے اوپر لازمی کر لیں اور سال میں دو بار نہیں تو کم سے کم ایک بار لازمی کروائیں اور اس سے کئی دوسری بیماریوں سے بھی نجات ملتی ہے دوستو میں آپ کو ایک بہت ہی زبردست اور آزمدن نسخہ بتانے جاری ہوں اور اس پر عمل کرنے سے آپ کی شگر انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ٹھیک ہو جائے گی دوستو کرنا آپ نے یہ ہے کہ چھے دکریلے لے کر آدھے گلاس پانی میں ڈال کر گرینڈ کر لینا ہے اور کسی بڑے برطن میں ڈال کر دونوں پاؤں اس میں ڈبو لینا ہے آپ کے پاؤں اس میں مکمل طور پر ڈوبے ہوں اور تلوے بھیگنے چاہیے جس طرح سے آٹے کو گونے جاتا ہے بلکل اسی طرح آپ نے اپنے پاؤں کو ہلاتے اور شلاتے رہنا ہے اور آپ نے یہ عمل تیس منٹ تک کرنا ہے اور جب تک آپ کی سبان پر کرواہت محسوس نہ ہو اور تب تک اپنے پاؤں ڈبو کر رکھیں اور جب آپ کو اس عمل کا فائدہ نظر آنے لگ جائے اور فرق محسوس ہو تو مزید اس عمل کو تین ہفتے تک جاری رکھیں اور اپنے شگر کو میٹر پر چیک کرتے رہیں انشاءاللہ تعالی آپ کی شگر جلدی ٹھیک ہو جائے گی چلتے ہیں نسخہ نمبر دو کی طرف آپ نے تین عدد بھنڈیا لینی ہے ان کے سائرکار دیں اور چھوڑی کے ساتھ اس کی سائٹ پر تین کٹ لگائیں اور آدھے گلاس پانے میں بھنگ ہو کر رکھتے ہیں اور صبح نہار مو یہ پانی پی لیں دوستو یہ ایک قدرتے انسولین ہے اور اس پر آپ کا کوئی خرچہ نہیں آئے گا اور نہ ہی آپ کو کوئی انجیکشن لگوانا پڑے گا یقین جانئے اس سے آپ کو بہت ہی زیادہ فائدہ حاصل ہوگا اب چلتے ہیں نسخہ نمبر تین کی طرف کریلے اور پیاس کا سالن بنا کر ہفتے میں چار دن استعمال کریں اور اس کو دن یا رات کسی بھی وقت استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن چار دن استعمال کرنا ہوگا اس سے آپ کو بے شمار فائدے ملیں گے اور اس سے آپ کی شگر کا لیول بھی کنٹرول رہے گا چلتے ہیں نسخہ نمبر چار کی طرف ان تمام نسخوں کے ساتھ صبح آدھے گھنڈا ورز شیوہ ووک ضرور کریں شگر کے مریضوں کے لئے ورز شیوہ ووک بے حد ضروری ہے اور اس سے بہت سے فائدہ حاصل ہوتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے آپ کو بہت سے اچھی معنیات سے عبا کیا ہے اور ان تمام معنیات سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا مزید اچھی ویڈیو اور معنیات کے لئے ہماری ویڈیو کو لائک کریں کامنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپ ڈیٹ مل سکے اور ساتھے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیو آپ تک بہت آنے پہنچ سکیں